موسیقی دھٹائی کا مظاہرک کروئے کہ عمران خان دھٹائی کا مظاہرک کروئے جو بھی دھٹائی کا مظاہرک کر رہا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ پاکستان کو بغتنا پڑے گا پاکستانی عوام کو بغتنا پڑے گا معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں یہ میرا بھی خیال ہے یہ آپ کا خیال بھی ہے اور یہ کہ اجتماعی راہ ہے پاکستانیوں کی لیکن عمران خان کی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے election 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 میں نے بہت پہلے کہا تھا عدالت عدالت سیاست اب عدالت میں عدالت میں پہنچ چکی ہے سیاست ہر طریقے سے چیلنج چکے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی چیلنج کر لیا گیا ہے صدر مملکت نے بھی خط لکھ دی ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں اور اس میں اب کوئی ابحام موجود نہیں لیکن عمران خان کی انٹرنیشنلی سطح پر اچانک ان کا جو بیانی آتا ہوں انٹرنیشنلی کیوں بکا ہوا کیا اس پہ بات کریں گے پہلے آپ سے ترخواست آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانے نہ کھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق جی ناظرین امنان خان وہ کہہ رہے ہیں جتنا تشدد اس دور میں ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا فاسس حکومت ہے یعنی موجودہ حکومت جسے وہ امپورٹر حکومت کہتے ہیں انہوں نے کہی فاسس حکومت ہے اس نے جو ظلم کیا ہمارے پہ اور ہمارے کارکنوں پہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے میرے خیال ہے کہ انہیں سیاسی تاریخ کا صحیح طریقے سے معازنہ ہی نہیں کیا یا تجزیہ ہی نہیں کیا ورنہ وہ یہ کبھی نہ کہتے ہیں اگر دیکھیں ماضی میں تو بہت بہت اور بڑی بڑی عمر رسیدہ شخصیات کے ساتھ وہ ظلم ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اسے وہ بہت سے لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی پارٹی کی وقالت کرتا بہت نہ لگنے کوئی بھی ہو لیکن آپ دیکھیں سب نے بھوکتا کہ کوئی سیاست کے کھیل میں جیل جانا کوئی بڑا بات نہیں ہے بلکہ جیل جانا جو ہے وہ تو ایک سنت کے بطور ہے کہ ایک سکہ بند سیاست دان جو وہی ہے جو بار بار جیل جائے قیدبان کی صحبت ہیں پھر آگے تقاریر کرے اور کہے دیکھیں میری خدمات قوم کی خاطر عوام کی خاطر مملکت کی خاطر نحج پہ جا رہے ہیں وہ کہنے فاسد سکنگر لیکن جو لوگوں کو حمایت کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں پہلے تو آپ نے دیکھا ایک میجر آدل لاجہ وہ جتنی بقواس مملکت کے خلاف کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں صرف عبران خان کی حمایت میں وہ کسی بھی پاکستانی کو حضم نہیں دیکھیں کسی سیادی پارٹی سے ہونا کوئی بری بات نہیں احتجاج کرنا کوئی بری بات نہیں جہوری حق ہے جمہورت کا حسن ہے لیکن جو الفاظ استعمال کریں جو انداز استعمال کریں چاہے وہ وہ کرے یا کسی اور پارٹی کا حمایتی کریں ہم اس کی مخالفت کریں گے اس دیکھیں یہ نہیں بلو دی پیلٹنگ آؤ سیاسی میدان میں کھل کے کھلو تو میجر آدل راجہ نے جو جو افوائیں اڑائیں جو جو خبریں دی وہ اپنی جگہ اب ایک اور نئے پیدا ہو گیا راجہ عمران افزل وہ بھی آگئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کمال کر رہے ہیں وہ تو پاکستان کی کھل لے جا کے فرانس کے علاقہ سنڈا رہے ہیں فرانس میں آپ کو پتہ ہے دو تین سالوں سے مہنگائی اور بیلوزگاری کے خلاف بہت زیادہ تحریک چل رہی ہیں اور وہاں مارکوٹائی بھی ہو رہی ہے آگ بھی لگ رہی ہے سب کچھ رہی ہے لیکن وہ حکومت کسی قسم کا ریلیو دینے کو تیار نہیں وہاں معاشی بران بھی ہے وہاں بھی سیاسی بران نہیں ہے کیونکہ سیاست میں الیکشن ہو چکا اور سارا کوچھ ہو گیا آپ ان کے ہاں الیکشن میں مدافلت نہیں ہو سکتی یعنی حکومت میں حکومت صدر جو ہے وہ صدر پہلے بھی اس قوم کو بھوئے چکا ہے لٹھییں مار چکا ہے ان کو پکڑ چکا ہے کاروبار بند کر چکا ہے اور اب بھی وہ لگا ہوا ہے اسی انداز میں لیکن دوسری جانب کون ہے کرسٹینا جس کو پاکستان سے نکالا ہے کرسٹن لیم وہ صاحبی جو پاکستان میں پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی جس کو یہاں سے نکالا گیا ملک بدر کیا گیا مرمان خان کی مہتی ہے اگر انسانی حقوق کی ہیں خلاف فرضی ہو رہی ہے باقی دوری ہمیں کہیں نہیں ہو رہی نہ بھارت میں ہو رہی ہے نہ کئی اور ہو رہی ہے نہ غمارستان میں ہو رہی ہے نہ کشمیر میں ہو رہی ہے نہ فلسطین میں ہو رہی ہے صرف پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان جو مقبوضہ کشمیر کی شغل بنایا یا فلسطینیوں کی غضہ بنا ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں لیکن وہ کہہ رہی ہے اور اپنا شیری مزاری نے بھی انٹرنیشنل طور پر یعنی عالمی سطح پر جو انسانی حقوق کی تنظیم میں ان کو خط لکھ دیا یہاں دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہے لہذا آپ آئیں مدد کریں مداخلت کریں کبھی ہوتا ہے ایسا کیسا ہوگا کہ اس میں مداخلت ہو جائے گی آگے پکڑ لیں لیکن جو جو ان کی حمایت کر رہا وہ سب کے سب قابل اعتراض ہیں ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے تھے پرانس میں اور انہیں نے اس کی وقالت کی تھی تو وہ صاحب جو ہیں اس وقت عمران خان کی دوستی امریکہ سے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں یعنی ان کی فرم جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے تو پھر آپ ہم کیسے اسے معاف کر سکتے ہیں جو آقائد ہو جہاں کے خلاف کارٹون بڑھانے والوں کا ہمیتری ہو وہ ہمارا ہمیتری ہو وہ یہودی ہے یہودی لو بھی ہے ان پر زامبی یہی ہے کہ یہودی لو بھی ان کے پیچھے ہے ان کا کام کر رہی ہے ہم آپ نہیں کہتے ہیں لیکن جو حقائق ہیں جو شواہد ہیں وہ ایسا ایسا اوپن ہوتے ہی آرہے کیوں کہ پچھلے دنوں جو ایک تصویر دیکھی گئی جمائمہ خان کے ساتھ جو سابق بیوی عمران خان کی جائن کے بچے موجود ہیں وہ آجل راجہ کی تھی کیا تھا جتنے لوگ پاکستان کی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں یا عمران خان کی حمایت میں کام کر رہے ہیں ان کو بلاگ دعوت دیتی ہے وہ بریفنگ دیتی ہے سب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیحصت میں جمائمہ خان بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان ہے اب اس سے آگے چلیں اس سے آگے چلیں اچانک امریکی سینرلز کو کس بات کی محبت آگئی پاکستان سے کہ پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں پامال ہو رہے ہیں اچانک انہیں پاکستان کا خیال آگیا جب ہمارے دہشت گردی اروش بھی دی اس وقت انروش نہیں دیکھا کہ پاکستان نے کیا قربانیاں دیا دہشت گردی کے خاتمہ کرنے کے لیے جب مار پڑھ رہی تھے امریکوں کو اوانستان میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا کہ اتحادی کی حصے سے جب تو نے پاکستان یاد نہیں ہے جب تو دو مور دو مور دو مور اور ڈران حملوں سے ہمیں ڈرائے دمکایا جارہا تھا اب کیا ہوا تو یہ ساری وہی لوبی ہے میں نے بہت پہلے کہا تھا پہلے بھی کہے چکا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ ادران اسرد اسرد اعلان یہ نام ہے کوئی وہ اور ان کی دوست بھی ہیں وہ ان کے لیے لوبی کر رہے ہیں سب سے پہلی فرم وہ تھی اب مزید ایک فرم میں دینے رکھ لی ہے اور وہ فرم بھی ان کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ کون سی فرم وہ وہی فرم ہے جو یعودی لوگ پہ کی ہیں تو اب الزام پہ لگے گا ان کو اپنی صفائیہ پیش کر دی پڑھیں گے لیکن کہتے ہیں نا ہاتھی لائیاں زندہ نہ کھولنے ہیں پہنے ہیں حالات اسرد ہی ہوگئے ہیں کہ جڑیاں گھنڈا آتھنا ماریاں سننا وہ دندر نال میں نہیں کھول رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر مسئلہ کیا ہوگا مسئلہ تو یہ ہوگا تسادم کا تو یہ بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان اختیار میں سیاست دانوں کے لیے خطرناک ہے لیکن اگر اختیار سے نکالا گیا تو اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اور زیادہ خطرناک عمران خان صاحب ہو چکے ہیں لہٰذا اب ہمیں آپ کو سب خود دیکھنا پڑے گا اور عمران خان کو بھی اگر پاکستان میں سیاست کر دیں تو پھر ان کو بھی دیکھنا پڑے گا ان کو مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ان کو اپنی سبائی بھی پیش کریں ابھی تو الزامات ہیں مجرم تو نہیں ٹھرائے گئے جہاں ناہل ہوئے ہیں وہ ہو گئے ہیں اس کی بھی سبائی پیش کریں اس کی بھی اپیلی چلے گی لیکن اس طرح اگر اٹھ کھڑک کا ڈالنے کی کروچش کی تو اس میں نقصان ہوگا تصادم ہوگا خون ہوگا وہی خون جس کا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں خونی انقلاب دیکھ رہا ہوں میں خون خرابہ دیکھ رہا ہوں فیصل وارڈا بھی کہے چکے ہیں کہ میں بیٹ پوٹ اسی لئے کھیلاؤں کہ مجھے خون نظر آ رہا ہے مجھے لاشے نظر آ رہی ہیں مجھے ایک سامپ ہیں وہ جو کیڑے ہیں وہ جو اردگرد خاص آدمی ہیں وہ عمران خان کی جان نہیں چھوڑ ہے وہ عمران خان کو کسی نہ کسی مقام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے اللہ خیر کرے وہ کون سا مقام ہوگا فیلحال تو ایسا لگ نہیں تھا کہ فول دور بھی لیکشن ہونے والے ہیں یا وہ کرواز دیں گے یا وہ ان کی مدد کریں گے لیکن میس گائٹ ضرور کر رہے ہیں عمران خان کو عمران خان کو اپنے تینگ ٹینٹ کے ساتھ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کسی کے ساتھ نہیں پہلے اپنا فیصلہ کریں پارلیمنٹ سے نکلنے کا جو غلط فیصلہ کیا تھا اس کا ازالہ کریں واپس پارلیمنٹ میں جائیں پھر وہاں جا کے ایک بہترین ایک وضبوط اپوزیشن بن کے حکومت کو ٹف ٹائم دے دے سکتے ہیں وہ ان کے سہر میں لوگ مبتلا ہیں الیکشن کون جیتا ہے کون نہیں جیتا الیکشن کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے یہ تو بھی فیلال کیچی کو نہیں پتا لیکن یہ ایک سیاسی جنت ہو جائے تھے ایک سیاسی جو کام ہے اس کو آگے بڑھائیں امیران خان کی یہ ذمہ داری ہے ان کو یہ کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے مشاورت سے سب کچھ کرنا چاہیے لیکن ایک طرف تو حکومت کو آپ فاسس کہیں دوسری طرف آپ کے ہی گھر سے پٹرول بم چلیں آپ کے ہی گھر سے اسلاح برامت ہو تو اگر آپ یہ بھی کہیں کہ یہ بلکل ماضی کی طرح جو ہے ناجائز اسلاح برامت کیا گیا تو ہم یہ بھی ماننے کو تیار ہے کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے سیاسی میدان بھی یہ بلکل ہوتا رہا ہے سیاسدانوں کے اسلاح مقابلے میں مقدمات میں یہ سارا کام ہوتے رہے ہیں آپ کی حقوقت میں بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ہم اس کی حمایت تو نہیں کریں گے اس موقع پہ یہ سوچنا بہت ضروری ہے چاہے عملان خان ہوں چاہے دوسرے سیاسدان کہ اختدار تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جو نقصان مملکت کا ہوگا وہ نقصان کیسے بل ہوگا یہ جو معاشی بوران میں مزید نقصانات ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس پر تو انگلیوں کو اٹھیں گی اس انگلیوں کو اٹھنے سے بجانے کے لیے قوم کو یک جہتی میں مقتلع کرنے کے لیے کٹھا کرنے کے لیے کوئی اچھے فیصلے کرنے پڑیں گے اس کی ذمہ داری سب کی ہے قومی اداروں کی بھی ہے سیاستدانوں کی بھی ہے ہماری اور آپ کی بھی ہے لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا آج اتنے ہی کھر ملے گے نئے موان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے جاتے جاتے درخواست کیاہے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کے بٹن دھوانے نہ بھولیں اپنے حیمتی لائکہ اظہار کریں اللہ آپ کو اسلامت رکھیں اللہ نگے باہن